مرکز آل سنت ظلہ منصرہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے جو کادیانیوں کو ریائد دی ہے اور انہیں تبلیغ کرنے کی کھلی چھٹی دی ہے کہ ہم اس چیف جسٹس کے اس فیصلے کو نہیں مانتے ہیں اس کے فیصلے کو اپنی جوتی کی نوک پر رہے ہیں اور جو کادیانیت نواز ہوگا یا کادیانی ہوگا اس بیان کے بعد آپ کے پاس ہم تعفض بھی ہے ہمارا کھلا اعلان ہے ہم دیگر پاکستان میں تو نہیں اپنے ظلہ منصرہ کی بات کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی پولیس کو بھی بولیں اداروں کو بھی بولیں آرمی کو بھی بولیں کہ ان کی سپورٹ کر کے باعفاظت ذرا یہ تبلیغ کے لیے باہر نکلیں انشاءاللہ نکلنا ان کا کام ہے واصل جہانم کرنا ہمارا کام ہے امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ لے اے ویسے ہم انہیں امیر المجاہدین نہیں کہتے الحمدللہ یہ سارے مجاہدین انہیں تیار کر رہے ہیں ہماری زندگی کا آخری سانس بھی حضور کی ختم نبوت پر قربان ہے ہمارے بجے بھی قربان ہے ہمارا مال بھی قربان ہے ہماری جان بھی قربان ہے اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیز جسٹس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تجھے کیا آئین کے اندر یہ قانون نظر نہیں آیا کہ یہ اپنی جمع ہونے والی جگہ کو عبادتگاہ یا مسجد نہیں کہہ سکتے یہ اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے یہ اپنی اس جگہ میں آزان نہیں دے سکتے یہ کافری نہیں بلکہ یہ مرتد ہے اور یہ واجب القتل ہے ایسا شخص اگر ظلہ منصرہ میں ہمیں نظر آیا تو ڈنکے کی چوٹ پر انتظامیاں کو بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کو بھی خبر دے رہے ہیں کہ اس کو فاصل جہانم کرنا ہمارا کام